نمسکر دوستو کاسن سٹڈی کے آن لین کلاسج میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جیسا آپ سبھی کو معلوم ہے کہ UPPCLTG2 کا ایکجام جلد ہی ہونے والا ہے اور اس میں کمپیوٹر کے سسن میں پاس ہونا جروری ہے تو دوستو یہاں پر ہم کمپیوٹر کے کچھ ایمپورٹنٹ کوئیشن لے کر کے آئے ہیں یہ وہ کوئیشن ہے جو ایکجام میں دو سے تین بار پوچھے جا چکے ہیں تو دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ کلاسج اگر آپ کو پسند آئے گا تو لائک جرور کریے گا چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں سیدھا کوئیشن پر چلتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوئیشن کہہ رہا ہے کہ CPU کے لئے سامان گڑیت پر فارم کرتا ہے تو اس میں سے کون سا پر فارم کرتا ہے جیسا کہ یہاں پر چار وکلپ دیئے گئے ہیں اس میں جو رائٹ انسر کیا بتاؤگے ALU کرتا ہے آپسن نمبر D سہی ہے اگلا کوئیشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئیشن اس میں کہہ رہا ہے کہ جب PC پر کسی ڈاکومنٹ پر کار کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ آستھائی روپ سے شٹور ہو جاتا ہے تو آستھائی روپ سے کس میں شٹور ہوتا ہے تو کیا بتاؤگے رائم میں شٹور ہوتا ہے آپسن نمبر B سہی ہو جائے گا اگلا کوئیشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئیشن اس میں کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر کی مکھ میموری کیا ہوتی ہے تو اس میں جو رائٹ انسر ہو جائے گا کیا بتاؤ گے کہ بھیتری میموری جو ہوتی ہے وہ اس کی مکھ میموری ہوتی ہے اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ فلافی ڈسک کس پرکار کی میموری سے سممند رکھتی ہے تو فلافی ڈسک کس سے سممند رکھتی ہے تو رائٹ انسر ہو جائے گے ایکسٹرنل سے آپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ رائم کس طرح کی میموری ہوتی ہے تو رائم کس طرح کی میموری ہوتی ہے تو اس میں رائٹ انسر کیا بتاؤ گے کہ رائم کس پرکار کی میموری ہوتی ہے تو اس میں جو صحیح انسر ہو جائے گا کہو گے مکھ میموری ہوتی ہے آپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن کہہ رہا ہے کہ نمکھت میں سے کون رائم نہیں ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ کون سا رائم نہیں ہے تو آپسن نمبر A صحیح ہو جائے گا پریم جو ہے یہ رائم نہ ہی ہے باقی نیچے کے تینوں یہ تینوں رائم کہہ لاتے ہیں اگلا کوئشن دیکھتے ہیں اگلا کوئشن کہہ رہا ہے اس میں سیل فونوں میں کس پرکار کی storage device کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو ہم کس پرکار کی storage device کا پریوگ کرتے ہیں تو اس میں جو right answer ہو جائے گا بتاؤگے چرچ کا پریوگ کرتے ہیں اگلا کوئشن دیکھتے ہیں اس میں آپسن نمبر B صحیح ہو جائے گا دوستوں اسٹوریج ہے تو کیا بتاؤگے اس میں جو رائٹ انسر ہے کہو گے پرائیمری ہوتی ہے آپسن نمبر اے بی صحیح ہے اگلا کوئیشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئیشن اس میں کہہ رہا ہے کہ کس میموری میں رکھا ڈاٹا بجلی جاتے ہی سماپت ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو رائٹ انسر ہو جائے گا بتاؤگے رائم میں رکھا ڈاٹا بجلی جاتے ہی سماپت ہو جاتا ہے اگلا کوئیشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئیشن اس میں کہہ رہا ہے کہ CD کو Compact Disc کے علامہ انہیں کس نام سے جانا جاتا ہے تو کس نام سے جانتے ہیں تو کہو گے Optical Disc کے نام سے جانتے ہیں اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ سب سے کامن پرکار کا Storage Device ہے کون سا Storage Device ہے تو بتاؤ گے Flash Option Number A صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ Computer کے Memory میں ڈالے گئے کاریوں کو پردرست کرتا ہے تو کون پردرست کرتا ہے تو اس میں Option Number B D صحیح ہو جائے گا Monitor اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ Game کھیلنا کس میں آسان ہوتا ہے تو Game ہم اگر کھیلتے ہیں تو کس سے آسان ہوتا ہے تو کیا بتاؤ گے JAS Tick سے Option Number C صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے CTRL, Shift یا Alt کو کون سی کنجی کہتے ہیں تو کون سی کنجی کہتے ہیں تو کیا بتاؤ گے کہ modifier کہتے ہیں اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ ادھکانس پروڈیکٹس پر پرینٹڈ لائنوں کے پیٹرن کو کیا کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو اس میں جو Right Answer ہو جائے گا کہو گے بارکورٹ سے کہتے ہیں اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ OCR کا پورا نام کیا ہے تو اس میں Right Answer کیا ہو جائے گا تو کیا بتاؤ گے اپسن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن دھیان دیتے ہیں اگلا کوششن اس میں کہہ رہا ہے کہ نمکھت میں سے کونس آؤٹپوٹ ڈیوائس نہیں ہے اس میں یہ بتانا ہے کونس آؤٹپوٹ ڈیوائس نہیں ہے تو کونس آؤٹپوٹ ڈیوائس نہیں ہے تو کونس آؤٹپوٹ ڈیوائس نہیں ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن اس میں کہہ رہا ہے کہ بیکتگیت کمپیوٹر ہے تو سب سے سادھانا اسٹوریج ڈیوائس ہے تو کس پرکار کی کون سی ہوتی ہے تو کیا بتاؤگے Fluffy disk اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ monitor کے display آکار کو کیسے ماپا جاتا ہے تو کس پرکار سے ماپتے ہیں تو اس میں جو right answer ہو جائے گا Diagnolic یہ دوارہ option number B سے ہی ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے computer کے printed diagram پانے کے لیے use کیا جانے والا input device ہے تو کون سا ہے تو اس میں بتاؤگے scanner اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ پہلا computer mouse کس نے بنایا تھا پہلا mouse کس نے بنایا تھا computer کا تو اس میں جو right answer ہو جائے گا کیا بتاؤگے کہ Douglas Angel World نے بنایا تھا option number A صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں digital computer کی صدحانت پر کار کرتا ہے تو digital جو computer ہوتا ہے وہ گڑنا کے صدحانت پر کار کرتا ہے option number A صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے بھارت میں بکسید پرم سپرکمپیوٹر کا بکاس کے سنستانے کیا تھا تو کس نے کیا تھا تو اس میں رائٹ انسر کیا بتاؤگے کسی ڈیک نے کیا تھا اپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ نم نمی سے کون سب سے تیج ہے سب سے تیج اس میں کون سا ہوتا ہے تو اس میں جو رائٹ انسر ہو جائے گا کیا بتاؤگے ریجسٹرز ہوتے ہیں اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ کس نے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر اینی کو بنایا تھا اینی کو کس نے بنایا تھا تو کیا بتاؤگے پریس فر ایکرٹ آئیند جانز موسلے نے بنایا تھا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ ڈارٹ میٹرکس کس پرکار کی کسم ہوتی ہے تو کس پرکار کی کسم ہوتی ہے تو آپسن نمبر یہاں سی ہو جائے گا printer اگلا question دھیان دیتے ہیں اگلا question اس میں کہہ رہے کہ WOOD میں فنسن کی کی سنخیع کتنی ہوتی ہے تو اس میں right answer کیا بتاؤ گے 12 ہوتی ہے اگلا question دھیان دیتے ہیں اس پرکار کے printer دوارہ ایک жchsٹروک میں ایک اچھر print ہوتا ہے تو یہاں پر جو right answer ہو جائے گا کیا بتاؤ گے line printer ہوتا ہے آپ سن no D سہی ہو جائے گا اگلا question دھیان دیتے ہیں اگلا question اس میں کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کون input device نہیں ہے تو right answer کیا بتاؤ گے monitor ایک input device نہیں ہے باقی سب ہی input device ہیں اگلا question دھیان دیتے ہیں سربادھیک تیج گت کا printer ہے سب سے تیج گت کا printer کون سا ہوتا ہے تو اس میں جو right answer ہو جائے گا کہو گے laser printer ہوتا ہے اگلا question دھیان دیتے ہیں LCD کا پورا نام کیا ہوتا ہے تو LCD کا پورا نام کیا ہوتا ہے تو اس میں right answer کیا بتاؤ گے liquid crystal display ہوتا ہے اگلا question دھیان دیتے ہیں سب سے تیج computer ہوتا ہے سب سے تیج computer کون سا ہوتا ہے تو اس میں جو رائٹ انسر ہو جائے گا کہو گے سپر کمپیوٹر ہوتا ہے اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ مایکرو پروسیسر مایکرو پروسیسر جو ہے کس پیڑھی کا کمپیوٹر ہوتا ہے تو یہ کس پیڑھی کا ہے تو کیا بتاؤگے کہ چطورت پیڑھی کا ہے اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ بھارت میں نرمیت پرثم کمپیوٹر کس پرکار کی کمپیوٹر ہے تو کس پرکار کی کمپیوٹر ہے تو یہاں پر رائٹ اینسر کیا بتاؤگے سپر کمپیوٹر ہے اگلا کوشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوشن اس میں کہہ رہا ہے کہ گڑنا سیانتر اب آکس کا عبسکار کس دیش میں ہوا تھا تو کس دیش میں ہوا تھا تو اس میں چین میں ہوا تھا اپسن نمبر ڈی سہی ہے اگلا کوشن دھیان دیتے ہیں آئی ایم ایسی ایک پرکار کا ہے ایک پرکار کا کیا ہوتا ہے تو بتاؤ گے ایک پرکار کی مسین ہے اگلا کوئیشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئیشن اس میں کہہ رہا ہے کہ چومبکی ایڈسک کس پرکار کی پرتکی بنی ہوتی ہے تو جو چومبکی ایڈسک ہوتی ہے کس پرکار کی پرتکی بنی ہوتی ہے تو اس میں رائٹ انسر کیا بتاؤ گے آئرن آکسائیڈ کی بنی ہوتی ہے اگلا کوئیشن دیکھتے ہیں اگلا کوئیشن اس میں کہہ رہا ہے کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ چپ کا بکاس کس نے کیا تھا تو کس نے کیا تھا تو اس میں جو رائٹ انسر ہو جائے گا کل بھی نے کیا تھا آپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ سرو پرثم پنچکارڈ کا پریوک کس نے کیا تھا تو پنچکارڈ کا پریوک کس نے کیا تھا کیا بتاؤگے جوسیپ میری نے کیا تھا آپسن نمبر بی صحیح ہو جائے گا اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن اس میں کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر کے بکاس میں سربادی کی یوگدان کس کا ہے تو سربادی کی یوگدان کس کا ہے تو کیا بتاؤگے وان لیو مان کا ہے اگلا کوئشن دھیان دیتے ہیں اگلا کوئشن دوستو یہ جو 681 نمبر ہے یہ کوئشن آپ کے لئے ہومورک ہے اس کا اینسر کمنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور بتائیے گا یہ کلاسج آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اسی پرکار سے ہم آپ کے لئے کوئشن لے کر کے آتے رہتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں یہ سیسن ہی سواپت کرتے ہیں اگلے سیسن میں پناہ ملیں گے نمسکار